بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم ویڈیو بنائیں گے وہ ہے سیفٹی فرسٹ سیفٹی فرسٹ ٹھیک ہے اس کے متعلق ہی ہمارے ویڈیو یہ ہے یونٹ نمبر 11 اس کا ہم کیا کریں گے اگسیس آئیز سالف کریں گے کمپریہنشن کے جو قویشن ہیں وہ آلڈی میں کور کر چکا ہوں ٹھیک ہے وہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں میری چینل پر ایویلیبل ہیں ابھی نیکس جو ہم جائیں گے سیگرڈ کویشن ہیں یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چوز دک کوریکٹ آنسر فام فالوینگ میں سے آپ نے کریکٹ جو آنسر ہے اس کو چوز کرنا ہے تو اس کو ہم کریں گے ابھی نیکس ہمارے پاس جو فرسٹ ون ہے وہ ہے اچھا ابرن شوڈ بی امرز اور پلیس انڈر دکھول وارٹ فر اٹلیس کتنے ٹونٹی منٹس کے لیے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے انڈر دکھول وارٹ رکھنا ہے تھنڈے پانی کے اگر اس سے وافر مقدار میں خون نکل رہا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اپلائی ڈیریکٹ پریشر جو زخم ہے اس پہ ڈیریکٹ پریشر آپ نے اپلائی کرنا ہے نیکس ہمارے پاس ہے اگر آپ کے ناک سے پانی نہیں سوری خون بہرہا ہے تو کیا کرنا چاہیے تو آپ کے نوز کو جو ہے نا ٹائٹ فنگر این تھام آپ کے جو انگلی ہے اور انگوٹہ ہے اس سے پریس کرنے چاہیے آپ کے نوز تھیل کو ٹھیک ہے نیکس ہے اس کو ہٹ اٹیک ہو گیا تو کیا نہیں کرنا ٹھیک ہے آوائیڈڈ کا کیا مطب ہے نہیں کرنا تو یہاں پہ آپ آجائے پریس اس چیسٹ تو آپ نے جو ہے اس کا ہر ہر چیسٹ اس کے سینے کو پمپنگ نہیں کرنے اس کو پریس نہیں کرنا ٹھیک ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس آئے گی جو ایک سرسا قویسٹن ہے نیکس ہمارے پاس وہ وکیابدری کے متعلق ہے کہ آپ وکیابدری کو کلیئر کر کے یوز کرے ٹھیک ہے تو ڈیفرنس اس طرح الفاظ میں سنٹینس میں یوز کریں کہ ڈیفرنس ہوئی نا وہ کلیئر ہو جائے تو سب سے ہم پہلے کریں گے لک تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں لک ا مین اس کمینگ ٹورز اس وہ دیکھو ایک بندہ کیا کر رہے ہیں ہماری طرف آ رہا ہے سرچ کے کیا مطلب یہ جب ہم تلاش کرتے ہیں کسی چیز کو تو سرچ اس ورڈ آن دہ انٹرنیٹ اس لفظ کو انٹرنیٹ پر تلاش کرو ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس ہے بائے بائے کا مطلب ہے خریدنا ٹھیک ہے میں نے انگلیش لیٹرچر کی ایک کتاب خرید لی ٹھیک ہے نیکس ہے پرچیز خلیفہ پور بیت المال بیت المال کے لئے اس نے پورا سٹاک ہی خرید لیا ٹھیک ہے پرچیز کام یہی کریں گے کلیریفائی ہو رہی میننگ ہائیڈ کا مطلب ہے چپانا اور کنسیل کا مطلب ہے چپانا تو ہائیڈ ان سیک دو چلڈرنز آر پلینگ ہائیڈ ان سیک گیم ٹھیک ہے اور کنسیل کا مطلب یہ ہے اس کو اگر میننگ میں استعمال کریں اس نے اپنے چہرے پر جو موجود غم تھا اس کو چپانے کی کوشش کی لرن کا مطلب ہے سیکھنا کنسیل کا مطلب ہے لیکن یہ ڈیفرنٹ کونٹیکس میں استعمال ہو سکتا ہے میننگ سیم ہی اس کے آتی ہے لیکن جب یہ یوز ہوتا ہے تب کلیریفائی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لرن کا مطلب کیا ہے کہ ان کو تعلیم دی جائے اس چیز کی ٹھیک ہے نیکس ہمارے پاس ہے ریوارڈ ریوارڈ کا مطلب ہے کہ عدلے مطلب آپ کے کام کا بدلہ دیا جائے مطلب نیکوکار لوگوں کو اللہ کیا کرے گا ریوارڈ دے گا آخرت کے دن ورچیس پیوپل وڈ بی ریوارڈ بائی اللہ ان ہیئر آفٹر اور عوارڈ کا مطلب یہ ہے جیسے آپ کے سکول میں ڈاپ تری آتے ہیں تو اس کو عوارڈ دیا جاتا ہے تو یہ اس میننگ میں آتا ہے عوارڈ وڈسٹیبیوڈڈ امونگ پوزیشن ہولڈر پوزیشن ہولڈر کے درمیان کیا ہوا عوارڈ تقسیم کیے گئے ٹھیک ہے نیکس ہم آئیں گے نیچے تو نیچے یہاں پہ آو کہتا ہے کہ اس کے میننگ لکھ لیں ٹھیک ہے میننگ بلیڈ کا مطلب ہے خون بہنا ٹھیک ہے خون بہنا ایکسیڈن کا مطلب ہے حادثہ برن کا مطلب ہے جل جانا جلی ہوئی جگہ یا جل جانا ٹھیک ہے آگ سے جو چیز جل جاتی ہے اٹیک کا مطلب ہے دل کا دورہ یہاں پہ ہٹ اٹیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو دل کا دورہ کانٹیکشن میننگ آپ دیکھ لیں سیفٹی فرس کے مطالق ہے تو اس ویسے میں کہہ رہا ہوں دل کا دورہ ورنہ یہاں پہ ہم کیا پڑیں گے یہاں پہ ہڑیں گے اٹیک حملہ ٹھیک ہے اور پریشر کا مطلب یہاں پہ ہوا دباؤ کسی چیز کو دبانا ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ کلیر ہو گیا نیکسٹ ہم جائیں گے کونسی ہمارے پاس رائٹنگ جو ہے نا یہ پہ ہم ڈیٹیل میں کور کریں گے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے تو پنکٹویشن ہاں تو اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارا جو سیفٹی فرسٹ والے چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تینکیو فورچن مائی ویڈیو اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہو یا آپ ہمارے آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہو ای میل اور ورچ سیپ نمبر پہ ٹھیک ہے تینکیو فورچن مائی ویڈیو اللہ حافظ